موسیقی الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ چھے رمضان المبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے جو بندہ مجھ پر ایک بات درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے دس درجات بلند فرماتا ہے دس گناہوں کو ماں فرماتا ہے آقا دو جہاں کی شان میں چند الفاظ کہوں گا آپ کی شان ایسی شان ہے اللہ پاک نے آپ پر خود درود پاک پرا اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیا میرے پیارے نبی پر درود و سلام پڑو میرے پیارے نبی پر درود و سلام بیجو اس لیے قرآن پاک میں بھی آپ پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتائی ہے ماہ رمضان المبارک کس کا مہنہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہنہ ہے رمضان المبارک ماہ رمضان المبارک کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں برکتیں ہیں رمضان پر ہم قربان ہی جائیں اتقاف تو رمضان المبارک کی صرف ایک عبادت ہے سارے کا سارا رمضان عبادتوں رحمتوں برکتوں کی کان ہے اللہ پاک کا اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ احسان ہے ماہ رمضان جیسے عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا یہ گری رحمت کی بری ہے ہر طرف ہیں برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے آج ہم آپ کے لئے جو وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں یہ چھے رمضان المبارک کا وظیفہ ہے اور اس سے پہلے کہ جو اسلام بیان بھائی ہماری استوائی دعا میں جمعہ والے دن کی استوائی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے کمانٹ میں سبحان اللہ لکھیں ہم انشاءاللہ استوائی دعا میں ان کا درود شریف آقا دو جہاں کی خدمت عالی میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ استوائی دعا جمعہ والے دن ضرور ہوگی قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت پر لیں آنکھ چپکنے سے پہلے اللہ تبارک تعالی آپ کے لئے دولت کے انبال لگا دے گا دولت اتنی زیادہ وسیع ملنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کے تمام جو کام ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کس کس طرف سے اللہ تبارک تعالی آپ کو رزق عطا فرما دے گا یہ موقع بار بار نہیں آئے گا اب ہم آپ کو وہ قرآن پاک کی صورت بتاتے ہیں چھے رمضان المبارک کو دن کے کسی بھی حصے میں تنہائی میں باوضو ہو کر بیٹھ جائیں پھر آپ نے سو بار آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت نصر مکمل پڑھنی ہے یہ مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک بننا ہے افطاری کے وقت دعا مانگنی ہے انشاءاللہ ہر مراد پڑی ہوگی رزق وسیع ملے گا تمام بیماری پریشانیت سے نجات ملے گی اور دعا مانگتے وقت تمام امت مسلمہ کے لئے بھی خصوصاً ملک پاکستان کے لئے بھی دعا فرمائیں کل اب ہم انشاءاللہ سات رمضان المبارکہ وظائف لے کے آپ کی خدوت میں حاضر ہوں گے کل تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ